بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا میزوان شہزادہ مہین آزی رحم اپنے پرگرام میں دنیا بر میں ہونے والے کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے اور کوشش کرتے کہ پاکستان میں جو گیم کھیلے جاتے ہیں اس کو اپنے پرگرام میں اجاگر کرے اور اس پر زیادہ تر کوشش کریں کہ اس پر اپنے مہمان جو آتے ہیں ہمارے پاس ان سے ڈسکیشن کریں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر اسپورٹس اینلیسٹ جعفر حسین اور ان کے ساتھ قلب محمد صاحب موجود ہیں جو کافی عرصے سے اسپورٹس کو دیکھ رہے ہیں اور کافی تجربہ رکھتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے آج ان سے بڑے کھل کے باتیں کریں گے کیونکہ اسپورٹس کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈز کے اندر اپنا کردار عدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور قلب محمد بھی جو ہے گراؤنڈز کے اندر جا کر کھلاریوں کی جانچ اور پڑتال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آج ان سے بباق گفتبوی کریں گے اپنے شو میں سب سے پہلے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب کیا کہیں گے اس وقت اگر ہم شہر قائد کے اندر دیکھیں تو نیشنل ویمن ٹیم کا کیمپ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے لاہور میں بھی جو ہے اس وقت تربیتی کیمپ جا رہی ہے ہاکی کا کیا کہیں گے سوالے سے یقینا ایک اچھا عمل ہے اور تربیتی کیمپ ہونا اور پہلے سے لگانا بہت فائدہ ہوتا ہے کھلاریوں کے لیے اور خواتین کا جو کیمپ لگا ہوا ہے نوڈ آوٹ پریکٹس کر رہی ہیں اور اتنی گرمی میں کر رہی ہیں ان کا اچھی بات ہے کہ جو ٹرینر ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے ہونی چاہیے اور ایک پلین بنایا ہے آپ کا شام کے وقت میں کیا کرنا ہے صبح کے وقت میں کیا کرنا ہے تو اس طرح ان خواتین کو جو اپورچنٹیز مل رہی ہیں اس موقع پر بہت اچھی مل رہی ہیں اور میرے خیال میں منڈے سے جو ہے نا وینیو چینج ہو جائے گا ان کا اور وینیو چینج ہونے کے بعد وہاں پہ پر پریکٹس میچز بھی ہوں گے جب پریکٹس میچز ہوں گے تو ان کو اور باقاعدہ ان کو اور سیکھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملے گا اس گراؤنڈ پر اس پیچز پر کھلنے کا موقع ملے گا کیونکہ اب وقت کم رہ گیا ہے سری لنکان ٹیم کے آنے میں تو مقابلے ایک اچھے عروج پر پہنچنے والے ہیں سمجھتے ہیں کہ سوٹ این کلب پر میچز ہیں ہمارے میمنٹ ٹیم کی سری لنکا کے خلاف پریکٹس ہم زیادہ تر نیشنل اسٹیڈیم کرانچی میں ہائی پرفارمنس سینٹر ہنیت محمد پر کر رہے تھے تو اس پہ بکٹس سے تو آتا عمل دخل نظر آئے گا نہیں دیکھیں پریکٹس میچز جو ہے نا وہ وینیو وہاں پہ ہوگا ڈی ایچ ای میں لیکن یہاں پہ جو پریکٹس زیادہ تر ہو رہی تھی وہ فیزیکل فٹنس ہو رہی تھی اور نیٹ پریکٹس زیادہ ہو رہی تھی اور یہاں پہ کیونکہ کچھ وہاں پہ کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے وہاں پہ خرچے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا فیزیکل ٹریننگ کر لیا وہاں پہ پریکٹس میچز کھیل کے اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے کیونکہ سیر لنکان ٹیم آئے گے تو پھر مقابلے شروع ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کیمپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور ابھی جو ہے نا وہ پاکستان ٹیم کا اناؤنسمنٹ بھی باقی ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جون میں اناؤنس کریں گے پاکستان مینس ٹیم کا تو وہ بھی ایک جونئر پلائر ہیں میرے خیال میں ان کو موقع ملنا چاہیے اس سیریز میں کیونکہ ویسٹ انڈیس ٹیم جو آ رہی ہے وہ بھی جونئر پر مشتمل ہے تو اس طرح جتنے ہمارے ینگسٹر سے ہوں گا اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اچھا کلبے آپ ہے تقریباً کافی عرصے سے اسپورٹ سے وابستہ ہیں تقریباً پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور بڑی تنقید کے ضرور میں رہتے ہیں آپ خاص کر فیڈریشن کے حوالے سے تو کون سا ایسا کام کر دیتے ہیں آپ جو فیڈریشن بھی آپ سے ناراض رہتی ہے خاصل ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی فیڈریشن آپ سے بہت زیادہ ناراض رہتی ہے تو کیا کہیں گی اس حوالے سے دیکھیں فیڈریشن کا جو کام ہے جس طرح سٹرکچر ایک بلڈ اپ ہوتا ہے اور ایک گراس روٹ لیول سے جس چیز کو آپ لے کے چلتے ہیں کیونکہ جب بچہ نرسری میں ہی نہیں آئے گا تو اس کو وہ کلاس ون میں کلاس ٹو میں جا کے کیا کرے گا تو ہمارے ہیں جو چیزوں کو بائی پاس کرنے کا حمل ہے میں ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تین چار کروڑ کی عبادی کا شہر ہے آج آپ گراؤنڈز کا سروے کریں تو آپ کو گراؤنڈز خالی نظر آئیں گے کل میں دو سو ستر گراؤنڈز ہے جس پہ قبضہ ہو چکا ہے اب تک اور بہت سی اسیویشن کوشش کرتی ہے اور فیڈریشن بھی کوشش کرتی کہ ان گراؤنڈز کو خالی کرائے جائے ایسی نکومت بھی آپ کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہے تو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ قبضہ زیادہ ہے کھیل کم ہو رہے ہیں کھراری کم نکل کر آ رہے ہیں تو پریشانی تو ہے نا پریشانی ہے دیکھیں اسسوسیشنز میں ہاکی فیڈریشن میں ہاکی فیڈریشن کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا رہا کہ آپ حکومتی گرانڈ کا انتظار نہ کریں آپ اپنی مارکٹنگ ٹیم بنائیں آپ مارکٹنگ ٹیم بنائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کسی گرانڈ کا انتظار نہیں کرتا وہ اپنی مارکٹنگ خود کرتے ہیں خود پیسہ جرنریٹ کرتے ہیں ہاکی پوری دنیا میں کھیلا اور جانا پہچانا جانے والا کھیل ہے اور کرکٹ سے زیادہ ہمارا قومی کھیل ہے پلس یہ کہ کرکٹ چند ممالک میں کھیلی جاتی ہے ہاکی اس سے زیادہ ملکوں میں کھیلی جاتی ہے تو بلکل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہاکی کے لیے کام کریں دوسری چیز جہاں آپ قبضہ مافیا کی بات کر رہے ہیں اس میں گراؤنڈ کا ایسوسییشن کا اور جن کلبوں کو گراؤنڈ دی جاتے ہیں ان کا کردار بھی کمزور نظر آتا ہے بروقت کارروہ ہی نہیں ہوتی سپورٹس کی آرگنائزیشن میں پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں جو لیٹر لکھ سکیں جو بات کر سکیں جو گفتگو کر سکیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کوئی چیز اگر انہونی ہو جاتی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے اور جب ٹی وی پہ بیٹھ گئی یا اخبارات میں بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو مافیا وہ پنپتی ہے مافیا پنپتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح اسیوسیشن کا جو کردار ہم دیکھتے ہیں بہت سے اسیوسیشن بھی ہر گیمز میں دو دو تین تین بنتی دکھائی دے رہی ہے تو اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں اس سے صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں تمام ایسوسیشن کو کہ جی آپ کی دو دو تین تین ایسوسیشن موجود ہیں ہر کھیل کی ایسوسیشن موجود ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ایک آدمی ایسا موجود نہیں ہے کسی بھی ایک کھیل میں کرکٹ کو ہاکی کو چھوڑ دی جائے آپ آج دوسرے کھیل اٹھا لیں ٹینیس میں کوئی پلئیر اگر آپ کو عسام اور اکیل کو نکال دیں تو تیسرا پلئیر کون ہے آپ کے پاس پاکستان میں ٹینیس کے مقالبے اب دیکھیں تو کراچی کے اندر کھیلے جاتے ہیں خالد رحمانی صاحب جو ہے اس پر بہت زیادہ ضروری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ کراچی کے وہ صدر ہیں ٹینیس ایسوسیشن کے مختلف گیمز تو وہ کراتے ہیں ٹینیس کے لیکن پلئیر نہیں نکل پا رہے ہیں اس کی بیسیک وجہ یہ کل رحمانی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو آرگومنٹ میرے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ ہم پلئیرز کو گراؤنڈ دو مہیا کر رہے ہیں پلئیر پریٹس نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پریٹس کے بعد جو ڈائیٹ جو کھانا اسے چاہیے جو ریکوائرمنٹ ہے جو پیسہ اسے چاہیے وہ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اگر آپ وہ نہیں دیں گے خالی پیٹ کھلائیں گے تو گر جائے گا ایک ٹائم آئے گا جعفر صاحب جس طرح قلبے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پلئیرز تو آ رہے ہیں لیکن جو ڈائیٹ کے معاملات اور اس کے بعد اس کے بعد کی جو خرچیں وہ کس طرح پورا ہوں گے اگر اکھلائیوں کو آپ فیسلیٹیز فراہم نہیں کریں گے تو بہت زیادہ آپ نقصان بھی اٹھائیں گے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پلئیرز پہ بھی جب سے دپارٹمنٹ بند ہوئے تو ان پہ بھی پرابلم ساتھ کی دیہائی دے رہی ہے دیکھیں رحمانی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں اس نویت سے اچھا کر رہے ہیں کہ وہ وینیوز دے رہے ہیں نئے نئے وینیوز لے رہے ہیں کھلالی کو اپرچونٹیز دے رہے ہیں پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جو پلئیرز ہیں وہ ایک چار دیواری کے حدود تک ہی رہے گئے ہیں جو جان پچان کی لوگ ہیں وہی اس کھیل کو کھیل رہے ہیں ادر وائز جو نئے ٹیلنٹ ہے وہ نہیں آ رہا سامنے اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے مارکٹنگ اچھی نہیں کرتے رحمانی صاحب اگر یہ مارکٹنگ اچھی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں پورے کراچی میں جگہ جگہ جا کے ٹیلنٹ کو تلاش کر رہے ہیں دیکھیں کیونکہ ٹینیز بال سے کھیلنے والے ہر بچے بچے سے بچے بھی ٹینیز بال کھیل رہا ہوتا ہے اور کروں کہ سوفٹ ٹینیز ہو رہا ہے یا بیچ ٹینیز ہو رہا ہے اس میں یہ آپ نہیں سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی بہت اچھا کام ہو رہا ہے یا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسیم انٹرنیشنل ٹورز کے لیے ہو رہا ہے کہ جی ہمیں ٹورز مل جائے ہمیں افیلیشن مل جائے یہ سارا کام اس کے لیے ہو رہا ہے یہ آپ کی اور ہماری فلاو بیبوت کے لیے نہیں ہو رہا بات یہ کہ اگر اگر آپ نیشنلی قومی طور پر پلیئرز کو تیار کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا ہے جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ ٹورز کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ابھی تیر اندازی کی پاکستان کی ٹیم گئی اور وہاں پر تین پلیئرز صرف گئے تھے اور نہ ہی کوچس تھے نہ ہی اس کی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ٹرائلز بھی تین پلیئرز چلے گئے اور وہ جو رینکنگ دی وہاں کی دس میں سے نمی پوزیشن پر ہماری پوزیشن آئی تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا فقدان دیکھے کرائیٹیریہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اگر جو چھوٹی ایسوسییشنز ہیں کھیل کوئی چھوٹا نہیں ہے لیکن ایسوسییشنز کو میں چھوٹا بڑا کہہ سکتا ہوں کھیل تمام برابر ہیں ہر کھیل کی اپنی ایمیات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس آرچری کی آپ بات کر رہے ہیں تیر اندازی کی تو اس میں ان سے یہ پوچھا جائے کہ سیلیکشن کرائیٹیریہ کیا ہے آپ کا آپ کس طرح جو ہے وہ ٹیمز کا انتخاب کر دیں پھر کئی کھیلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نمبر ون پلیئر ہیں لیکن آپ کے پاس جانے کے لئے ٹکٹ نہیں ہے تو وہ اگر جس کے پاس پیسہ ہے پھر وہ چلا جاتا ہے تو یہ ہمارا کرائیٹیریہ ہے یہ ہمارے سپورٹس کا حال ہے تو کس طرح بہتر ہوگا بلکل کس طرح بہتر ہوگا جعفر صاحب ہے بہتری کی اگر ہم بہتر نہیں ہو سکتا ٹیم ہماری گئی پاکستان کی تو ہم نے دیکھا برانس اور سلور بیڈرگز لے کر آئے مختلف کٹیگریز میں تو یہ ایک تھوڑا سا اچھا خائن ہے کیونہ ہم دیکھتے تھے کہ ٹیمی پھر نیچے کی طرف سے لے گئی تھی لیکن اس دفعہ تھوڑی سی بہتر کارگردگی رہی ہے کھلانے کے لئے اچھی اپورچنٹیز تھی انہیں جانے کا موقع ملا انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے کا موقع ملا لیکن اس کے اپنے سے منظر اگر آپ دیکھیں تو صرف چار ٹیمیں تھی آپ کا ساؤت ایشن گیمز نام تو تھا لیکن اس میں صرف چار یا پانچ ٹیمیں پانچ ٹیمیں ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے حالانکہ سات آٹھ ٹیمیں ہونی چاہیئیں تھی اس میں بھی جب یہ فائنل میں کوئی کھلاری فائنل میں پہنچ رہا ہے کوئی سیمی فائنل میں پہنچ رہا ہے اور ہم مالدیپ اور نیپال کو ہرا کے اگر ہم خوش ہو رہے ہیں تو یہ ہماری خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں ہے تو میرے خیال میں پورے کابینہوں کو لے کے جانا پوری فیملی کو لے جانا یہ بھی اچھا عمل نہیں تھا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ پکنک پوائنٹ پہ گئے ہیں سارے لوگ اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلو بھئی ٹورنمنٹ بھی کھیل لینا اور گھوم بھی لینا اور پھر بھی لینا مجھے تو یہ لگ رہا تھا اگر آپ ٹیم لے کے جاتے ہیں اگر آپ اچھا ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں کم از کم ایک میچ تو جیتے ہیں ایک کھلاڑی کو تو ہارا کے آتے ہیں آپ ہر میچ میں انڈیا سے ہار ہیں بلکل ایسا ہی رہا ہے جس طرح اسیویشن کی بات ہو رہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی بیلڈنگز میں بھی بہت سی اسیویشن بن چکی ہے تقریباً سولہ کی قریب ایسا ہی جو مختلف کیٹیگریز کے مقابلے بھی کرا تھی کوئی پاکستان چیمپئن کروا رہا ہوتا ہے کوئی مسٹر پاکستان کوئی مسٹر کراچی تو اس پہ ہم تو دیکھتے ہیں کھلاڑی تو پرموٹ ہو رہے ہیں لیکن ایسا ہیشن کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے خوش ہوتی دکھائی دیتی ہے دیکھیں یہ بات بھی آپ کی درست دیں گے کسی حد تک کھلاڑی پرموٹ نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری ایسا ہیشن میں آپ اسے نہیں کھلائیں گے جو ان کی ایسا ہیشن میں اسے میں نہیں کھلاؤں گا تو یہ اس طرح کا جو سلسلہ اس میں کھلاڑی کل ہوتے ہیں پیرالل ایسا ہیشن ہمارے آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک بھی بکھراوا آپ کو نظر آتا ہے اسی لئے یہ پیرالل ایسا ہیشن بن رہی ہیں اس میں پاکستان سپورٹ بورڈ پاکستان ایسا ہیشن کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی اس پہ میں کیا کہوں کہ زیرو ہے اور بہت ہی مطلب انتہائی اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت گراوا کردار ہے ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ سترہ اٹھارہ سال ہو گئے آپ کو بہتر سال یا پچھتر سال کے علاوہ کوئی بندہ ملا نہیں جو پاکستان اولمپک کو چلا سکے احمد علی صاحب ہیں وہ بھی اتنے عرصے سے جو ہے وہ اولمپک میں بیٹھے میں لیکن آپ سندھ کی پرفومنس دیکھ لیں اور سندھ سپورٹ بورڈ کا حال دیکھ لیں ان کی بیلڈنگ میں جا کے کہ کیا حال ہے وہاں پہ اور کتنی سپورٹ کی فیسلیٹیز انہوں نے مہیا کی ہوئی ہیں ٹیبل ٹینیز کی جعفر بھائی تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنا مہنگا گیل بھی نہیں ہے آپ ایک ٹیبل لگیجے اور دو ریکٹ لے لیجے ایسا بھی کوئی جذباتی کھل نہیں ہے کہ ریکٹ ٹوڑے گا کرکڑ میں تو آپ شاٹ مارتے ہوئے بیٹھ توڑ دیتے ہیں تو یہ کھل سستی کھل ہے بات یہ کہ آپ اس کو پرموٹ کریں صحیح مکینیزم بنایاں ہمیں اسکول کی سطح پر نہیں جائیں گے گیمز کیلئے تو ہمیں تو پرابلم آئی گی دیکھیں اسکول کی سطح پر آپ نہ جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج اسکول میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے سٹوڈنٹ کے پاس کہ وہ اسکول کی سطح پر کچھ کر سکے ایک دن الور سپورٹ ڈے منایا جاتا ہے اس کے بعد کھانی ختم ہو جاتی ہے اب آپ کو جانا ہوگا آپ کمس کم کلپ کی سطح پر تو آئے نا اب میں نے ایک دفعہ پوچھا غلام محمد صاحب سے سوال کیا باسکٹ بول میں کتنے کلپ ہیں انہوں نے کہا پندرہ سولہ کلپ ہیں تو چار کروڑ کی آبادی میں پندرہ سولہ کلپ آٹے میں نمک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں کب ختم ہوں گی کلپ جو ہے وہ بننے چاہیے ہر کھیل کے کلپز ہونے چاہیے صرف کرکٹ ہے یا ہکی کے نہیں آج آپ کو کرکٹ کراچی میں نظر نہیں آتی کتنے کلپ ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورٹ سے کوئی ڈیٹا مانگ لے تو کچھ نہیں ہے آپ صرف آسٹیلین موڈل کو کوپی کر رہے ہیں نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے بلکل نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹریک پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے جس سے کرکٹ کی کراچی کے اندر بہتری نظر آئی اس وقت بریک کی لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اور اب بات کرتے ہیں جعفر صاحب سے جعفر صاحب ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پالیسی لے کر آ رہا ہے انڈر نائنٹین سطح پر لیگ کروانے کا تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر اقدام ہے میرے خیال میں کامیابی نہیں ہوگی اس میں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں انڈر نائنٹین پلیئرز ہوتے ہیں وہ سارا سال کھیلتے ہیں پورے سال کھیلتے ہیں اور صرف ایک مہنے سے یہ لیگ کروانے سے کوئی اتنی بڑی کوئی قیامت نہیں آ جانے اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ یہ بہتر ہے کہ ان کو جو ہے نا ہر تین مہنے بعد ہر چھ مہنے بعد ان کا کوئی ٹورنومنٹ رکھیں صرف ایک لیگ کروانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا آپ ان کو کنٹینیو کھیلنے دیجئے یہ ہے کہ آپ اپنے کلپس کا آپ اس کا جو ہے نا مونیٹر ضرور رکھیں کیونکہ مونیٹرنگ کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز دکھائی دیں گے جو کہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے کلپس جس طرح نائنٹین کی بات ہو رہی اسی طرح پاکستان کرکٹ بورٹ ایک اور اچھی چیز لے گا رہا ہے سٹی کرکٹ کے حوالے سے دوبارہ مویویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سٹی کرکٹ کو تو سمجھتے ہیں یہ تو بہتر ہے اخواہ میں پاکستان کرکٹ بورٹ تھا سٹی کرکٹ بہتر اقدام ضرور ہے شہروں کے درمیان مقابل ہوں گے اچھی بات ہے لیکن یہ کام اسوسییشنز کو کرنے دیں آپ سارا کچھ آپ نے جو اٹھا کے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور باہر جتنی اسوسییشنز ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ برائے راست جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا کسی زون میں کسی کلب کا ایک ایک کلب ہزاروں لاکھوں کلب ہیں پاکستان کے اندر کراچی میں ہی ہزاروں کلب ہیں ان کا ڈیٹا کس طرح آپ وہ کریں گے یہ کام اسوسییشنز کو کرنے کلب کی آپ بات کر رہے ہیں کلبے ہیں تو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلب بڑا مشہور ہے اگر اس کلب سے آپ کھیل لیں تو پاکستان بھی کھیل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کلب کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں پاکستان کرکٹ کلب ہے اگر وہاں سے کوئی پلیئر رہتا ہے آزم خان اپنے کلب میں لے کر آتا تو پاکستان کھلا دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ دوسرے کلب سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے پلیئرز نکل نہیں آتے ہیں سائیڈ لائن نہیں ہوتے ان کے کلب کی پرفارمنس بھی بہتر ہے اور کچھ لابنگ بھی ہے بلکل ایسی آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کچھ لابنگ بھی ہے اور ان کے کلب کی پرفارمنس بھی بہتر ہے پھر ان کے لڑکے جو اب تک ہیں جو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ کھیلتے بھی ہیں تو کسی حد تک یہ ہے کہ لابنگ ضرور ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فیوریٹیزم تو پاکستان میں ہے اس کو آپ نظرانداز نہیں کرتے نہیں کر سکتے لیکن جو ہمیں اس وقت توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ کلب کرکٹ کا جتنا سٹرکچر تھا آپ پرانا اس کو بحال کریں آپ اگر یہ کلب کرکٹ نہیں ہوگی تو آپ ختم ہو جائیں گے آپ کی آئندہ آپ کو پلیئرز نہیں ملیں گے آپ کے پاس پہلے ہی بیک اپ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی سیکنڈ بابر آزم ہے نہیں ہے آپ کے پاس کوئی شاداب خان جیسا ہے آپ کے پاس کوئی سکرین مشتاق جیسا بولر آیا کوئی بھی نہیں ہے آج تک تو ہم دوبارہ کوئی اچھا آف اسپنر لے کر نہیں آتا آف اسپنر تو دنیا میں ایک سازش کے تحت ختم کر دیئے گا بلکل وہ آٹو کی وہ جو رسٹ کی جو ان کی جو ڈگری تھی جو پندرہ ڈگری کا انہوں نے ان کو لیمیٹریشن دے دی کہ آپ اس سے زیادہ گین نہیں کر سکتے تو ایک پولیسی کی تحت ختم کیے گئے کیونکہ اگر آپ یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا انگلینڈ کی تاریخ دیکھیں آسٹریلیا کی تاریخ دیکھیں وہاں پہ آپ کو لیگ اسپنر ملے گا آف اسپنر بہت کم ملے گا اس لیے یہ آرٹ ایشین آرٹ تھا اس کو ایک پولیسی کی تحت دنیا بر میں ختم کیا گیا بلکل ایشین آرٹ تھا سمجھتے ہیں جعفر صاحب کہ ایشین ممالک میں اچھے آف اسپنر نکل رہے تھے جس کے باعث یہ تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ یورپ نے اس پر قدم رکھا ہے آتے ہیں بہت نکلیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی پابندی لگائی ہے آف اسپنر کے لیے اس میں دشواری کا سامنا تو کرنا پڑا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اور بھی مزید ایسے پلئر ہیں جو کہ آف اسپنر کر رہے ہیں اب آپ کے سامنے میرے خیال ساجد خان کے آنے سے بہت بڑا فرق پڑا ہے دیکھیں اگر ساجد خان آگے اس کے پیچھے لائن ہے عمر ہے اس کے پیچھے بہت سارے ایسے پلئر ہیں جو کہ آف اسپنر ہیں ابھی تین چار کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں جن کا موقع ہے کہ آگے مستقبل میں یہ پاکستان میں کھلیں کلب کرکٹ کی بات جس طرح کلبے کر رہے تھے کہ زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر تو گراؤنٹسی نہیں ہے آپ کے سی سیے کا حال جا کر دیکھیں اگر آپ ماضی کی بات کریں تو بختیاری یوٹ سینٹر کا آپ جا کر اگر معاینہ کرے تو وہ آپ کو خستہ حال نظر آئے گا جہاں سے پلئر سے نکلا کرتے تھے تو سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو توجہ دینی کی ضرورت ہے گراؤنٹس کی تو بہت توجہ دیئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے دوہزار تین میں پورے ملک میں گراؤنٹس کا جال بچھایا تھا اور آج بھی وہ گراؤنٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی کوئی ان پہ سہولیات ایسی نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کلپ ٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں کلپ کو اس سال انہوں نے ریجسٹر کیا ہے بہت سارے ایسے کلپ تھے جو بے نام تھے ان کو ریجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہے نا ان کے میچز کروائے ہیں تو کم از کم سالے تین ہزار میچز ہوئے اس سال پورے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر آئے مختلف کلپس کے درمیان پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک اچھا سائن تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف کلپس کی ریجسٹریشن کی وجہ سے یہ کام کیا تھا اب وہ ڈیٹا ان کے پاس جمع ہو گیا ہے اور اب اس کی سکوٹنی وغیرہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا ان کلپس کو اجازت دیں گے جو اچھے کلپس ہیں جو بے نام نہیں ہے جو کہ صرف پیپر میں نام کی وجہ سے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیے گیا تو اب وہ کلپس جو ہے نا وہ کھیلیں گے اور کچھ ایسے کلپس بھی سامنے آئیں جو نئے کلپس ہیں ایکسس کرکٹ کلپ ہو گیا وہ ہمارے سامنے کی بات ہے وہ ہم خود وہاں سے جو ہے نا ہم نے اس کی کوریج کیے تو اس طرح کے نئے کلپس جو آئیں سامنے وہ بھی جو ہے نا کلپس کا مزید آنا خوش آئند ہے اور جس طرح کی ریجسٹریشن پاکستان کرکٹ بورٹ کرتی نظر آ رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ کلپس کرکٹ کو بحال کیا جائے اور کرکٹر سے اچھے نکل کر آئیں گے کیونکہ جو اتنے بھی کرکٹر سے وہ کلپس کرکٹ کھلتے وے آئے ہیں دیکھیں ریجسٹریشن کا جو حمل ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ریجسٹریشن پر لے ہے لیکن بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن کا کردار جب تک نہیں ہوگا صرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو ٹورنمنٹس ہیں اس سے کھلاڑیوں کا جو ہے وہ پیٹ نہیں بڑھے گا مزید ان کو کھیلنے کے لیے ریجسٹریشن کو آپ کو ریجسٹریشن کسی بھی جگہ اور لوگ آپ کری نہیں سکتے پورے ایشیا کا نظام جو ہے ریجسٹریشن کرکٹ ایسٹریشن چلاتی ہیں اور آپ کے ماضی میں کراچی میں کتنے بڑے بڑے پلیئرز نکلے جس طرح وسیم خان لے کر آ رہے تھے پاکستان کے اندھے مختلف چیزیں تجربات بھی کرتے نظر آئے تھے تو سمجھتے تھے وہ بہتر تھا یہ بہتر ہے نہیں دیکھیں تجربات کی اب گنجائش نہیں ہے ہم آلریڈی بہت ڈیزاسٹر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم تباہ ہو چکے ہیں اب ہمیں صرف ریسکیو کرنا ہے ریسکیو کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ پرانے نظام کو بہال کر لیں لوگ اس کے یوز ٹو بھی ہیں کیونکہ آپ ایک نئی چیز جب لے کے آئیں گے تو آپ کو تربیت دینی پڑے گی نئے لوگوں کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اگر آپ کو تربیت دینے کے عمل میں جائیں گے تو پھر آپ کا حال ویس انڈیز اور سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے اپنے ٹیم کو مستقم رکھنا ہے اپنے کرکٹ کو مضبوط رکھنا ہے تو آپ پرانے نظام کو بہال کریں کیونکہ جس چیز کا آدمی آدھی ہوتا ہے وہ چیز روٹین میں ہو جاتی ہے آسانی سے لیکن جب آپ نئے نظام کو لائیں گے نئے چیزوں کو لے کے آئیں گے پھر آپ کو جو ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا سکھانا پڑے گا نئے نظام کی بات کر رہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہاکی بھی بہت زیادہ تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے فائی وے سائیڈ بھی ٹورنمنٹ مونک کی دورے پاکستان بھی ابھی دورے پہ جا رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پلیئرز ہیں وہ اچھی کار کردنگی کا مظاہرہ کریں گے فائی وے سائیڈ میں دیکھیں فائی وے سائیڈ میں ابھی تک یہ مونیٹر کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ سٹیمنا ہے اور اگر آپ پاکستانی ٹیم کو کھیلتے ہوئے دیکھیں یورپین ٹیموں کے مقابلے میں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ہم اس طرح نہیں پہنچ پاتے گیند کے اوپر جس طرح یورپین کھلالی پہنچتے ہیں ایک جو اچھا سائن یہ رہا ہے کہ جو پچھلے دورہ یورپ تھا اس میں بیلجیم میں ایک میچ پاکستان جیت گیا ایک میچ اسپین میں ایک میچ ہولینڈ میں جیتا بیلجیم سے ہم ہار گئے اور ایک میچ ہم اسپین میں جیتے پانچ میں سے دو میچ جیتنا یورپ میں ایک اچھا سائن ضرور ہے لیکن یہ وہ ٹیم ہیں یہ یاد رکھیں جن کو ہم سکھاتے تھے آج وہ ہمیں ان سے سکھنا پڑھ رہا ہے بیلجیم کی اگر ہم بات کرے تو ایک وقت ہے جس پوزیشن میں ہم فائز ہیں اس وقت اس وقت بیلجیم بوا کرتی تھی تو آج ہماری ہوکی ایسی ہو گئے یہ بیلجیم نمبر اون پوزیشن پر اور ہم اٹھاروے پوزیشن پر تو جعفر صاحب کیا کہیں گے سوال اسے دیکھیں بیلجیم میں سپورٹس کمیونیٹی ہے جو کہ ایک انفرسٹرکچر ہے بہت آؤٹ کلاس سے آپ اس کی فوٹبال ٹیم دیکھ لیں آپ اس کے رگبی ٹیم دیکھ لیں بہت آؤٹ کلاس ہے بیلجیم کی اور خاص روپہ بھوکی میں بھی اس نے نام کما لیا تو بیلجیم یہ چھوٹے معمالے ایسے ہیں جو کہ کھیل پہ بھی توجہ دیتے ہیں اور ان کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے نا وہ اپنے کھیل پہ اور اپنے چیزوں پہ اپنے فٹنس پہ فوکس رکھتے ہیں اور ہمارا صرف ہم جو لیک کر رہے ہیں وہ فٹنس پہ لیک کر رہے ہیں آپ کو جس طرح میں گزشتہ قرآن میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو آسٹریلین فیزیو ہیں جو ٹرینر ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک آپ کے پاس آٹھ سے دس سال کے بچے نہیں ہوں گے ہم ان کو ٹرین نہیں کر سکتے اس عمر میں ٹرین کرنا ان کو ٹریننگ کرنا ہمارے لئے ہمارے لئے ناکافی ہے کیونکہ سہولیات کی کمی ہے اور یہ لڑکے جو کہ چوبیس سال بیس سال کے لڑکے ہیں وجہ نہیں ہوگی دیکھیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایونٹ سر پہ ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں اب وہ کنارہ کشیر اختار کر کہ یہ پرفومنس جو ہے ہمارے لئے بہتر نہیں ہوگی بلکل ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں کرنا پڑے گا بات تو صحیح کی انہوں نے کہ سہولیات کی کمی ہے ہم ٹریننگ اس ٹائپ کی نہیں کرواتے ہمارے فٹنس لیول تو ہمارا خراب ہے یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے تب ہی تو وہ ہرا دیتے ہیں فٹنس کے طور پر ورنہ اسکلز ہماری بہت اچھی ہیں پاکستان اسکلز میں بہت آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم لیک کا کر رہے ہیں ہم پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو اس کھیل کی طرف نہیں لا پا رہے ہیں نوجوانوں کو جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے اسکلز سے آپ بات کر رہے ہیں اگر حقیقی بات کرے تو سوہیل عباس کے بعد صرف سمجھتے ہیں کہ امران ہی ایسا لڑکا آیا تھا جس نے پلانٹی کارنر پر سپیشلسٹ تھا تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی ایسے پلئرز نکل کر آئے جس طرح ابھی رزوان ایک لڑکا نکل کر آیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پلانٹی کارنر سپیشلسٹ بنایا جاتا ہے بنتا ہے بڑی محنت کے بعد ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ روڈ سے اٹھ کر آ جائے اور گراؤنڈ میں آگے پرفارمنس دینا پڑے امران نے بھی کافی محنت کی تھی امران بھی سوہیل عباس کے ساتھ رہا تھا تو سیکھا تھا ادروائز یہ ہے کہ جتنے نوجوان طب کا ہے جتنے نئے کھلانی ہیں ان کو بڑی محنت کرنا پڑی کہ سوہیل عباس جیسا ان کو دکھانا پڑے گا دوپہر گرمی کے دو بجے کے ٹائم ہم نے خود ان کو دیکھا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں جالی پہ اکیلے کھڑے ہوئے بول کو نکال کے وہ ہٹنگ کر رہے ہوتے تھے اس طرح کے محنت کرتا وہ کوئی کھلاڑی نظر آئے گا محنت کی بات ہو رہی ہے تو قلب سمیر حسین کی حوالے سے کیا کہیں گے جو اس وقت اسسسنٹ کوچیں پاکستان کے کرانچی سے بلانگ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا بینفٹ ضرور ہوگا پلیئرز کو بہتری کی گنجائش تو ہے لیکن جیسے جعفر بھائی کہہ رہے تھے کہ چوبیس سال کے لڑکوں کو ٹرین کرنا کیونکہ جب ستر اٹھارہ سال کا لڑکا ہوتا ہے وہاں تک تو آپ کے پاس بہتری کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ پختہ ہو جاتی ہیں ان کی غلطیاں پختہ ہو جاتی ہیں بہت سے خلاڑیوں کو دیکھیں سید انور جیسے بیٹسمن سندگی بھر سلپ میں آؤٹ ہوتے رہے سیکنڈ سلپ میں ہمیشہ وہ کیج دے دیتے تو جب آپ کی غلطیاں آپ کو ینگ ایج سے لڑکوں کو ٹرین کرنا ہوگا اور پھر کوچ نے جب وہ ینگ ایج میں پک کرے گا کسی کھلاڑی کو بارہ تیرہ سال کا ہوگا اس کو وہ دیکھے گا کہ جی آیا یہ ہٹ لگا سکتا ہے پلنٹی کارنر اسپیشلیز بن سکتا ہے تو اس کے اوپر کام کرے گا تو سب سے پہلے چیز یہ کہ محنت بھی لڑکے نہیں کر رہے کہیں کہیں یہ بات بھی محنت بھی بات کر رہے ہیں ان قلبیں آپ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 38 کیم سے کتنے کام ہو رہے ہیں اولمپک پہ ہمارے لیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو پلیئرز ہمارے نکل کر بھی آتے ہیں اتلائٹک سے وہ بھی سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں کیا انہیں فیسلیٹیز فرام نہیں کی جاتی ہے ایسا کچھ ہے دیکھیں اولمپک کے لیے سالوں تیاری ہوتی ہے ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے تین مہینے پہلے چھ مہینے پہلے پاکستان سپورٹ بول لیٹر بھیجتا ہے پھر کھلاڑی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور کیمپ لگ جاتا ہے زیادہ تر اولمپک میں آپ دیکھیں پکڑ دھکڑ ہوتی ہے کیونکہ اوورسیز جو پلیئر ہوتے ہیں ان کو فلائی کرائے جاتا ہے اور پھر پاکستان کی نمائندگی دی جاتی ہے جب تک آپ اپنے نیشنل پلیئر پروڈیوس نہیں کریں گے سالوں تیاری ہوتی ہے سالوں کیونکہ پوری دنیا کی ایتلیٹکس اور پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں ہمارے ہیں صرف چھ مہینے کا کیمپ ہوتا ہے ہمارے سپورٹ کا نظام پہلی گیا گزرا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اولمپک کے لیے چھ مہینے کا کیمپ لگا رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ کا آخری پوزیشن تو بنتا ہی بنتا ہے بلکل اولمپک اس کے لیے تیاریوں کے لیے کم عصم دو سال ضروری ہوتے ہیں اور آخری تین سے چھ ماہ ہمارے پاس ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیمپ لگاتے ہیں اور اس کے لیے کھلاڑی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رسیدہ پلیئرز کو جو ہے ہم بھیجتے ہیں جس کے بائیس جو ہے ہماری جو پرفومنس ہے وہ جو ہے زیرو نظر آتی ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ہم گفتگو ہی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید گیسٹ ہمارے اور آئیں گے ان سے بھی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے وقت سے پہلے جس سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس مزید اور بھی مہمان آئیں گے تو ہمیں اسٹوڈیو پر جوائن کر لیا غلام یاسین صاحب نے جو کرانچی کبڑی ایسیویشن کے صدر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سندس صاحبہ جو تیر اندازی کی پلئر بھی ہیں انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو پر جوائن کر لیا دونوں کا بہت بہت شکریہ غلام یاسین صاحب کیا کہیں گے کبڑی کی حوالے سے کیا سمجھتے دونوں کا مستقل نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدھوگ کیا کبڑی کا گراؤنڈ انٹرنیشنلی طور پر یہ بہت پرانا ہمارا گیم ہے اور ہماری یہ ثقافت کا حصہ ہے اور ہم جب نے اس چیز کو دیکھا کہ بہت پیچھے رہ گئے یہ کبڑی اور انتہی اچھا اور انیجیٹک لی یہ گیم ہے تو ہم نے ان کو محمد علیہ السلام خان کی سربراہی میں ہم نے اس کو بہت روٹ لیول سے دوبارہ اس کو لے آئے گراؤنڈوں میں اور کچھ ہی دنوں میں پہلے ہم نے انٹرنیشنل بھی کیا تھا پروغام کوویٹ سے پہلے پھر کوویٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں لاؤس بھی ہوا اور ابھی تھوڑا سی گرمیاں ہیں اور انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا بیچ گیم بھی ہو رہے ہیں اسی بیچ گیم میں کبڑی کے ہم بہت پروغام کر رہے ہیں اس میں ہم کبڑی کو انٹروڈیوز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ دے بائی دے کچھ ہمارے انیجیٹک اور تاریخی جو ہمارا ورثہ ہے ہم اس کو قائم ہو جانے ہیں تاریخ ورثے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ جو ہے اسکول کی سطح سے شروع کرنے جا رہے ہیں یا پھر دیریکلی جو ہے کلب لیول پر شروع کریں گے کلب بھی ہمارے کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اسکول آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسکولوں میں گراؤنڈ ختم ہو چکے ہیں اچھا وہ پہلے جو ہمارے لال پیلے اسکول ہوتے تھے جس میں باقیدگی ساتھ کچھ گراؤنڈ بھی ہوتے تھے پکے بھی ہوتے تھے اب وہ گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں اچھا کبٹے کے لیے ہمیں کچھ گراؤنڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کھیلی اسی مٹی کا حصہ ہے اچھا ہم اپنی تمندل کے حساب سے اب کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ سن سے میں روکیس کروں گا کہ اس پہ نظر ثانی کریں اسکولوں میں ان اسکولوں میں کم سے کم وہ پرمیشن دے رہے ہیں کم سے کم جن کے پاس اسکول کی رہا ہوں کل پہ اس طرح آپ تھوڑے دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ صرف اسپورٹس گالہ کی حد تک اسکول رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ وہ سالانہ ایک تقریب کرتے ہیں سپورٹس ڈے کے نام پہ جس طرح یاسین صاحب کہہ رہے تھے کہ اس طرح بھی ہم اب توجہ دیں گے کہ اس ان گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے اسکولوں کے اجازت جائے جس پہ گرانڈس ان کے پاس ہوں تو سمجھتے ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو بیز اسی گس پہ اسکولز قائم ہے تو کس طرح جو ہے اپنے کھیل کو جاری رکھیں گے دیکھیں ایون گورنمنٹ اجازت بھی دے دے تو یہ ممکن نہیں ہے بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ آپ کے اوپر تعلیم کا لوڈ اتنا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے اوپر کہ اس کو ٹائم نہیں مل پاتا پھر آپ کے جو ستیزہ ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اسکولوں میں جو سپورٹس ٹیچر کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ڈیزاسٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں مل کے کرنی ہوں گی اور پھر صرف اسکول پہ آپ گراؤنڈ کے اوپر سے پرمیشن کی بات نہیں ہے کہ جی اسپورٹس آپ کرائیں پھر آپ نے اس کو مونیٹر بھی کرنا ہے کہ آیا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے یہ مونیٹرنگ کا نظام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دم اسپورٹس نیچے گیا اس کا اسپورٹس نیچے گیا جس طرح کبڑی کا ذکر کر رہے ہیں کلبے تو جس طرح ہم تھوڑے در پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کلب لیول پر ہر چیز کو جو ہے اسپورٹس کو پروان چڑھانے بڑی مدد ملتی ہے تو یاسین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کلب لیول پر جو کبڑی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد میں جو ہے کامیاب ہوتے دکھائی جائیں گے دیکھیں کلب لیول پر کبڑی کو پرموٹ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ایک بڑا مہنگا کھیل ہے میں سمجھتا ہوں کبڑی کوئی آسان کھیل لیے کیونکہ اس کے لیے آپ کو خوراق بہت اچھی چاہیے اور یہ کوئی عام خوراق نہیں ہے جس میں بڑے پرہیز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کی ٹریننگ بہت خطرناک ہے بہت مشکل ٹریننگ ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمانڈوز جیسی ٹریننگ آپ نے کرنی ہے اور یہ ڈیلی بیسز پر کرنی ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک دن بھی چھٹی کی ایک دن بھی نازہ کیا تو آپ کی وہ چیز وہ اسٹیمنا وہ فٹنس نہیں رہتی پھر آج گل جو ہمارے مسائل ہیں بہت اچھی بات ہے کہ روایتی کھیلوں کو بھی روایب کر رہے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ فیصلہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے کیونکہ جہاں دپارٹمنٹ سپورٹس بند ہو گیا سپورٹس کا فنڈ بند ہو گیا تو انڈیویجول کیپیسٹی میں کب تک لوگ کہاں تک کریں گے بلکل دپارٹمنٹ بند ہونے سے بہت سے اکلاڑیوں کا نقصان ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے سندہ سے آپ تیر اندازی کی پلئر ہیں تو سمجھتی ہیں کہ خواتین بہت زیادہ آپ دیکھتا ہوں میں بھی کہ تیر اندازی میں آتی دکھائی دے رہی ہیں تو آپ کی سر تک کام کر رہی ہیں کیونکہ آپ کا کلب بھی ہے تو سمجھتی ہیں کہ خواتین آ رہی ہیں آپ کے پاس تیر اندازی سیکھنے ہیں جی بالکل جتنا اب انٹرس خواتین میں دیکھا جا رہا ہے اتنا تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں اور دوسری بات کہ اب یہ سلولی ہم لوگ اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اسے شوق کر رہے ہیں کلب کھولے گئے ہیں ایکیپمنٹ ان کو پروائیٹ کیے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہے جس طرح آپ خواتین کی ہم اس پر دیکھ رہے ہیں کہ ستر میٹر پر شوٹ لگانی ہوتی ہے تیر پھکنا ہوتا ہے تو خواتین کیلئے کوئی کرائیٹ ایریا ہے اس میں کم ہو نہیں یہ سٹینڈرٹ فارم ہے ستر میٹر لیکن جب ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فائیب ٹین ایسے میٹرز بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ پورفیشنلی وہ آگے ڈیل کر سکے پورفیشنلی آگے ڈیل کر سکے یاسین صاحب آپ کے اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر چیس کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے پیلئرز کی کیا وجوہات ہیں انجی جناب میں نے پہلے ابھی ایک ہے ورسوں کو ہم گیمز کو پروموٹ کریں جیسے پیر اندازی ہے اسی طرح کبٹی ہے اسی طرح یہ بھی چیس وہ ہے اچھا چیس وہ گیم ہے جو ہمارے بچوں کو موبائل سے اور دوسری چیزوں سے منشاہ سے دور رکھتی ہے اور بہت اچھے پیلئرز ہمارے نکلا ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے کراچی میں کوئی ایک سال پہلے انٹرنیشنل ہم نے پروگام کیے پھر نیشن کیے بہت ہمارے کراچی میں اچھے چیس کے پیلئر بھی ہیں بہت آرپیٹیٹر ہیں محمد واسف صاحب اور ان کی میسیس ہیں دونوں ہمارے پروگام میں ہمارے چیس میں کام کر رہے ہیں اور فیڈریشن کے ساتھ ہمارا فیڈریشن کے کام کر رہے ہیں کل بے جس طرح ہم ٹھوٹے در پہلے ذکر کر رہتے ہیں کہ اسیلیشن بہت زیادہ بن گئی ہے ہر چیز میں تو ہم دیکھیں چیز میں بھی مختلف اسیلیشن بنی ہوئی ہے تو اس پر کیا کہو گے پیرلل اسیلیشن دیکھیں جہاں آئیں گی وہاں تباہی ہوگی اور پھر جب انٹرنیشنل لیویل پہ معاملات جائیں گی جب کلیش ہوگا تو لاتنی بات ہے ڈسپیوٹیڈ میٹر پہ کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں پھر آپ کو نمائندے کی نئی ملے گی انٹرنیشنل ایویلٹ جہاں تک خواتین کی بات تھوڑے دیر پہلے سندس کر رہی تھی اور یاسین صاحب بھی کر رہے تھے خواتین آ رہی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے شوق ہے آ جاتی ہے لیکن آپ پروفیشنل لیویل پہ جب وہ کھیلنے لے جائیں جب محنت کی بات آتی ہے تو وہ گھروں کو واپس چلی آتی ہے وہ کہتی ہے اتنی محنت کون کرے دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آیا خواتین کا آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہزاروں خواتین آ جائیں گی لیکن پروفیشنل لیویل پہ وہ محنت کریں گی یا نہیں کریں گی یہ تو سندسی بتائیں گی کہ پروفیشنل لیویل پہ کتنی محنت کرتی بھی دکھائی دے رہی گی خواتین میں بکر ایسے سیکھ بھی کروں گی کہ پروفیشنل لیویل پہ ہمیں اس ٹائپ کی ہمیں وہ پلیس چاہی ہیں دہتے ہیں آرچری اگر آپ رسک پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں پاس اس کے پہلے جگہ ہی نہیں ہمیں پاس اسپیس نہیں تھے اب تو کافی ہم نے کلپ کھولی ہیں نازم آباد ہو گیا کمسی ہو گیا ایسے ڈیفرنس سپورٹس ہو گئے پلیس ہو گئے جہاں پہ ایسے سپورٹس ایکٹیوٹی ہم نے کچھ نہیں کتنے پلیئر سے دو سے تین جگہوں پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے آپ کو آپ نے نئے نازم آباد کا ذکر کیا آپ نے کمسی سپورٹس کمپلیکس کا ذکر کیا کتنے پلیئرز آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اب بھی تو اس کو ہم نے آرچی کو ریپیزنٹ کیا ہے اس سے پہلے کسی کو ہاں نہ ہو بھی نہیں تھی اور اگر تھی بھی تو وہ یونیورسٹی لیویل تک تھی صحیح ہے ایک کیوپمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس بیسکلی اگر ایک کیوپمنٹس نہیں ہوگا تو پلیئر کہاں سے ہوگا اب ہم نے اپنی اپنی کہنے چاہیں گے اپنی مدد اپنی مدد آپ کے تحت کامل ہر چیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہر چیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے گیم میں نہ ہم اگر سن حکومت کی بات کریں سن پاکستان اسپورٹ بورٹ کی بات کریں اس کے علاوہ سن اسپورٹ بورٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی فلیئر کو فیصلیٹیز دیتے ہیں یہی میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ جو ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پرسنل اس کے لئے ہو رہی ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے پریئر کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے پھر ٹورس کا ایک چکر ہوتا ہے سب سے زیادہ چکر مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل ٹور کا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے لگتا ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ جس ایک ایسا game ہے آپ اسے کھیل سکتے ہیں جو چیزیں چاہیئیں کھیلنے کے لئے وہ ساری چیزیں بڑی مہنگی ہیں شورٹکٹ کے چکر میں لگا ہے باسیف صاحب اور زنوبیا جو ان کی اہلی ہیں گزشتہ سترہ اٹھارہ سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کل چیمپئن بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے بھی بڑی محنت کیا بہت سٹرگل کے بعد اس سیٹ پر بیٹھیں شورٹکٹ نہیں ہے اسپورٹس کے اندر بہت ہی نصیب والے کو یہ مل سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو ٹیکنیکن لولیج ہیں سپورٹس کے بارے میں اس کھیل میں جس کھیل میں وہ انٹر ہوئے ہیں وہ کتنی ہیں بلکل کتنی ہیں یاسن صاحب ہے جس طرح آپ کوئی طور پر آئے ہیں کوچس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے ہر گیم کے لئے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کوچس بھی ہمارے پر بہت ہیں جیسے ہمارے دونوں جو گروپ پہلے پیرلل تھا وہ ختم ہو گیا ہے پیرلل گروپ ایک بنا تھا ہمارے جنرل ہی تو ہر گیم میں پیرلل گروپ بنتے ہیں لیکن وہ ہو گیا کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی ایک موقع پہ تو ایک کمشن صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی جیس میں ہے کیا چیز تو وہ بتا نہیں پائے پرحال وہ ختم ہو گئے اب مسٹر دونوبیا اور مسٹر واصف صاحب کی سربرائی میں فیڈریشن نے ساؤتھ ایک ہمارے لیڈی ہیں ان کو اپائن کیا ہے اور اب پاکستان کی ریپیز ڈیٹ ہے اب محمد واصف صاحب ہیں اور واصف صاحب ہیں اور دوسرے ساتھی ہیں جو کوچز میں ٹرین کر رہے ہیں ابھی ہم نے پرائیمری سطح پہ ہم نے سکول کو اینجیوی سکول میں ہم نے جیس کو سٹارٹ کیا پرائیمری روٹ لی ہم بچوں کو بیسک روٹ سے ہم ان کو لا رہے ہیں کہ یہ سیکھیں کیونکہ یہ ان سے گیم بھول چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی گیم ہوتی ہے جیسے میں نے رکے کی تھی بتایا کہ یہ ہمارے جو وہ ٹریڈیشنل گیم میں یہ ہماری ٹریڈیشنل گیم کا ایک حصہ ہے اب وہ حصہ جو ہے نا کرتا جا رہا ہے ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو آنے والی نظروں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارے تاریخ تمدن کے حصے ہیں اس میں ہم یہ گیمیں کھیلا کرتے تھے اسی گیموں کے وجہ سے ہم چیس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور اپنی جگہ پرلل گروپ ہوں گے لیکن چیس فیڈریشن پاکستان میں اب کوئی پرلل گروپ نہیں ہے پرلل گروپ نہیں ہے کلوے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے پرلل گروپ کی بات کر رہے ہیں یاسین صاحب تو یاسین صاحب خود جو ہیں چیس کے بھی موجودہ کچھ عوضے ان کے پاس ہے اس کے ساتھ 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 ہم دیکھتے ہیں کبڑڈی کے بھی پریزیڈنٹ ہے تین چار عوضے ضرور رکھنا ضروری ہوتا ہے کیا یہ جو ٹرنڈ ہے ہمارے ہیں میں یاسین صاحب کو سامنے بیٹھے میں اس کو کہوں گا کہ یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ آپ ایک کھیل پر توجہ یہ خواتین میں جو ہمارے ہیں پاکستان میں جو پریئرز ہیں وہ بھی ایک ایک کھیل میں جو تین تین کھیل میں ایک لڑکی کھیل رہی ہوتی ہے تو یہ جو ٹرنڈ ہے یہ غلط ہے اس سے آپ کی جو انٹینشنز ہیں جو ڈائیورجنز ہیں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتی بھی نظر آتی ہیں بعض کیونکہ ہر کھیل کا ایک الگ حساب ہے کبڈی ایک الگ کھیل ہے اور چیز ایک بلگل کھیل ہے اس کے علاوہ اور دیگر کھیل ہیں تو یہ چیزیں اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی نظر سانی پاکستان سپورٹ بورڈ کو کرنی چاہیے کہ بھئی ایک عددار جو ہے وہ ایک یا دو ایسوسیشنز تک رہے اس سے زیادہ نہ ہو یاسین صاحب صحیح بات کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں کلب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس عودوں پہ بیٹھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا لیکن ہم یہ آنے والے دوستوں کے لیے ایک جدہ چھوڑتے جا رہے ہیں اب کوئی آ نہیں رہا جب تک کوئی آئے گا نہیں نا تب تک جگہ ہمیں اس کو رکھنی ہے وہ آئے گا وہ چیز ہم ایک سائٹ پہ ہوتے چلے جائیں گے ہم پروموٹ تو کرنا ہے نا اپنے ورثے کو زندہ تو رکھنا ہے نا اپنی تاریخ تمند ان کو تو قائم کرنا ہے جگہ کی بات کر رہے ہیں احمد علی راجبوت کی حوالے سے کیا کہیں گے آپ جس طرح یہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لوگ تو آئیں نا عریف حسن جگہ چھوڑ رہے ہیں نا احمد علی راجبوت جگہ چھوڑ رہے ہیں میں نے کہا بابا آپ بات ترسال کے ہو گئے ہیں اب جائیے کسی اور کو آنے دیجئے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو جب تک آپ نے چلانا ہے جب آپ نے چلانا ہے تو ریٹائرمنٹ کی بھی ایک حد مقرر ہے ایک حد تک آدمی کو کرنا چاہیے جب آپ فزیکلی فٹ ہوں مینٹلی فٹ ہوں اب آپ دیکھیں احمد بھائی بھول جاتے ہیں انہوں نے خدمات ضرور سر انجام دی ہوں گی عریف حسن نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوا لیکن یہ ایج جو ہے وہ ایڈیل ایج نہیں ہے پلیئر بھی ایک حد تک کھیل سکتا ہے بلکل 35-40 سال کے بعد اس کے اندر بھی اس سرمنا کی کمی آ جاتی ہے جب آپ مینٹلی پریزنٹ نہیں رہتے جب آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوتے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے یہی اچھا طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس میں یہ روایت آنی چاہیے آپ کو دھکی دے کے نہ نکالا جائے بلکہ آپ خودی کرسی دے دیں آپ میں اتنا اخلاقی ضرف ہونا چاہیے کیونکہ اسپورٹس میں جو اسپورٹس ٹریننگ دیتا ہے کام تو کرتے نظر آ رہے ہیں کام تو دیکھیں کام وہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں اسوسیشن جو ریجنل اسوسیشن وہ اپنے طور پر انٹرسٹ لے کے کر رہی ہیں آپ ان سے پوچھیں جی آپ کی جو اتنی اسوسیشن بنی ہیں یاسین بھائی بیٹھے میں ہیں جتنی اسوسیشن بنی ہیں اور جتنی سندھ علمپک کے انڈر میں ان سے پوچھیں کہ کتنی گرانڈ احمد علی صاحب سے لے پاتے ہیں یا احمد علی سپورٹ بورڈ سے لے پاتے ہیں یا انٹرنیشنل کتنی گرانڈ مل جاتی ہیں یا خود انہوں نے سپورٹ بورڈ میں کتنے ٹورنمنٹ کرائیں یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب تھے جن کا بیجن تھا انہوں نے بہت ٹورنمنٹ کرائے میں ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ کہتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب مکینیزم بنائے آپ پرسنلی انٹرسٹ سے ٹورنمنٹ کرائے ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ سب نہیں ہو سکے گا اور ڈاکٹر محمد علی صاحب سندس آپ ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہی تھے نیا نازعباد اور کی ایم سی پر آپ لوگ ٹریننگ کر رہی تھے وہاں کوچز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلس کا بڑا مسئلہ آتا ہے تیر اندازی کے دوران تو اس میں آپ لوگ کیا کام کریں کوچز کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں بات وہ ہی ہے کہ گیم ہی نیا پر موٹ ہوا ہے جس کی ہاؤں نہیں ہی تھی اب جو پلیئرز ہیں وہ ہی آگے ہمیں کوچز کی خدمات سر جاند جاند بسیقل ہمیں کوچز نہیں ہیں وہ انسٹرکٹر ہیں وہ سکھانے والے ہمیں کوچز کی نیٹ ہے لیکن زائرسی بات ہے اب کوئی جائے گا بسیقل پاکستان میں کوئی کورس کیا وہ اے لیل کیا وہ تو کیا وہ وہ اب شاید ہاؤں نہیں ہیں اب ہمیں کوچز پروائید کیے جائیں ہمیں کوچز کیا جائیں ہمیں اس کے کورس کروائے جائیں تو ہم آگے اس کو اچھے سے ریپرزائیں گے میں پلیئر سے انسٹرکٹر کیوں بنی کیونکہ فیمیل کو سکھانے کے لیے کوئی فیمیل انسٹرکٹر ہی نہیں ہمارے پاس کتنی فیمیل انسٹرکٹر ہیں آپ کے پاس ابھی ہمارا ایک گروپ کوویٹ سے پہلے تو ٹوئنٹی فائیف ٹھارٹی تھی لیکن جب کوویٹ آیا تو اس کے بعد سب ختم ہو گیا اچھا تیر اندازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پلیئرز ہیں وہ کراچی سے نکل کر سامنے آتے ہیں تو اب تک پلیئرز جو دورہ ہوتا ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں پنجاب یا لاہور سے پلیئرز چلے جاتے ہیں اس کی کیا وجوہ آتے ہیں بہت شکلی بہت شکلی بہت شکلی بہت شکلی بہت شکلی کہ کراچی بہت شکلی نہیں ہے یہ اسے کہیں آپ دیکھیں یہ چھوٹا سے ایک ملک ہے اس میں آپ کو ہر سوبے کا بندہ ملے گا کراچی میں چاہے وہ سندھ کا ہو پنجاب کا ہو بلوچستان کا ہو ایو لہور کا ہی کیوں نہ ہو ہی 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 در آباد کا ہی کیوں نہ ہو صحیح ہے جب یہ ایک مجورٹی کراچی میں آویلیبل ہے کراچی سے ہی نکل رہے ہیں لیکن بیسکلی جو ہمیں نیٹس ہمیں جو ان کے لیے نیٹس ہے یعنی ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے سپورٹس ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمیں وہ کوئی پروائیٹ نہیں کرتا ہمیں اس کی نیڈ ہے ہمیں گراونڈس کی نیڈ ہے ہمیں ایکیوپمنٹس کی نیڈ ہے ہمیں جو ہیں اچھے انسٹیکٹرز کی اچھے پلیئر ان کی کہنے چاہیں کوچس کی نیڈ ہے تو ان پر کام ہونا چاہیں گے اچھا ورلڈ لیول پر تیر اندازی انڈور زیادہ کھیلی جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی پاکستان کے اندر میں کھلی فضاؤں پر ایسے ایونٹ مناخت کرتے ہیں اس پر فرق آتا ہے اس پر آتا ہے لیکن اتنا خاص نہیں آتا تو پلیئرز کو جب ورلڈ لیول پر جائیں گے کھیلیں تو انہیں تو چیز ملے گی انڈور ملے گی لیکن یہاں پر کھلی فضاؤں میں کھیل ہوتی ہیں ہم لوگ یہاں کھلے پیشکل ہم تاں پریکٹیس صحیح آپ پہلے پریکٹیس جہاں چیز کا سٹیپ ہوتا ہے پیر ہم انٹرنیٹ جس طرح یہ ذکر کر رہی ہیں اور جس گیم کو کھلا جاتا ہے ورلڈ لیول پر وہ انڈور کھلا جاتا ہے تیرندازی تو یہاں پر بڑا فقدان ہے اس کس کا فقدان تو ہے انفرسٹریکچر کی کمی ہی ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹر پیٹس سے ان کو زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ اس میں ایئر کا عمل دخل ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ان کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اور یہ بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے کہ ہم اتنی بڑی عبادی ہے کراچی چھوٹا نہیں ہے چار کروڑ کی عبادی تقریباً ہونے والی ہے انافیشلی تو بہت زیادہ فیگرز اوپر چلے گا ہیں دنیا کے ساٹھ ملکوں سے بڑا شہر ہے تو کراچی خود ایک ملک ہے اور یہاں پر اس طرح کہ آپ کو کسی کھیل میں آپ کو تو کوئی چیز انٹروڈیوز کرانی چاہیے ہزاروں لوگ آنے چاہیے لیکن کیونکہ آپ کے پاس فیسلیٹیز نہیں ہے کوئی پلیئر کو کوئی وہ نہیں ملتا کوئی انسینٹیو نہیں ملتا پھر آپ نے ڈیپارٹمنٹ بند کر دیئے ایک یہی چاند پلیئر کے پاس کہ جی میں آگے ڈیپارٹمنٹ میں چلا جاؤں گا چار کو عبادی کی آپ بات کر رہے ہیں ہاکی کے لیے تو ہمارا ابھی جو ٹیم کا اعلان ہوا ہے اس میں ایک پلیئر کراچی کا ہے آپ مادی میں اگر اٹھا کر دیکھنے تو ہمارے پاس جتنے اولمپینس ہاکی کے تھے وہ زیادہ تک کراچی سے بلانگ کرتے تھے دیکھیں اگر آپ نظرانداز کریں گے کسی کو اور کب تک کریں پلیئر کی ایک لیمیٹڈ لائف ہوتی ہے اگر اس لائف میں وہ نہیں کھیلا وہ اینڈ ہو جائے گا یہ کراچی کے یہ سندھ کے آرگنائزرز کی ذمہ داری ہے ابھی میں نے سیٹری سپورٹس سندھ کو بھی یہی کہا کہ جو میکینیزم بنائے جا رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر اس میں آپ کا حمد دخل نہیں ہوگا آپ فورس نہیں کریں گے چیزوں کو آپ کے پلیئر ختم ہو جائیں گے سیشن کی بات ہو رہی تھی اگرام یاسن صاحب کتنی آواز آپ لوگ اٹھاتے ہیں اپنے سندھ یا کراچی کے لیے جنرلی تو سندھ کے حوالے سے ابھی حال ہی میں دیارٹر فیزیکل ایڈیوکیشن گورنمنٹ سندھ نے اپائنٹ کی ہیں کمیشن پوسٹ ہیں ان کے اوپر ایک سندھ گورنمنٹ تو کر دیا کہ چلو جی سکول کے بیسک رول سے ہم بچوں کو وہاں سے ایرپورٹ سے نکالیں ڈائریکٹر کالیجز کا بھی بنتا ہے اور ڈائریکٹر کالیجز کا بنتا ہے کہ ان کو کالیجز میں ان کو اکومیڈیٹ کر کے اور وہیں سے ان بچوں کو وہ کھلنے کا مواقع دی جائیں لیکن ڈائریکٹر فیزیکل ایڈیوکیشن جس کالیج میں اپائنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ وہیں ہیں ان کے پاس تو بچے نہیں اب وہ سپورٹ کے نہ وہاں سامان ہے نہ کسی چیز کی وہاں گراؤن گراؤنٹ اور کوریمنٹ کالیجز میں ہیں لیکن انپارچنلی ان کو جو نے کھیلنے کا مواسط نہیں دی جارے تو میری تو سندھ گوررمنٹ سے اور سیکریٹی کالیجز سے بھی یہ روکیشت ہے کہ ان پر نظر سانی کریں ان کو دیکھیں تب ہمارے لوگ نکلیں گے سپورٹ میں سے کوچس نکلیں گے ہمارے کھلاڑی نکلیں گے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک کھلاڑی نکلائے ہمارا ہاں سے نکلائے تو کیوں نہیں نکلے گا جیسے قرب صاحب کہیں کہ ایک عمر ہوتی ہے اچھا عمر میں ہم یہ سوچے سوچے رہے جائیں گے ہم لائیں نہیں لائیں لائیں اچھا اسے میں وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتا ہے اچھا وہ پھر ہم نیا ایک ٹری پلانٹ کے لیے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ اپنی جوانی میں آئے گا پھر ہم اس کی چھاؤں کی کلی کریں گے تب تب وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی میکنزم بننا چاہیے ہم سب کو ایک چلنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلیت سمجھتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو ہوتی ہے کہ میں تیار ہوں اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے دوسرا جو بھی آئے گا کریں گے اسی طرح آگے یہ ہم ایک روایت قائم کریں تو انشاءاللہ ہمارے اس پورس کو بہت اچھا پائیٹا مل سکتا ہے اور ہم سر یہ روایت قائم کون کرے گا سب سے ہم اور آپ کریں گے آپ اپنی سیٹ چھوڑنے کے تیار ہیں جس طرح کلبے صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمد علی راج چود سیونٹی ٹو ایئرز کے ہو چکے ہیں وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار دیں دیکھیں اس سیلے میں تو قلب صاحب نے بول دیا اور آپ بھی بہت اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کوئی وجوہات ہوں گی کوئی پرابلمس ہوں گی کوئی بات ہوگی سینئر ہیں یقیناً کوئی انہوں کے ایسی ان کے پاس چیز ہوگی کیوں نہیں چھوڑے ایک تو سینئر ہیں بہت چیزیں جانتے ہیں اچھا ہمارے ینگرز میں آ جائیں جو ہماری ایسوسییشن کے لوگ ہیں جیسے ابھی قلب صاحب نے کہا کہ وہ تو صرف اپنے آپ کو کالر پر بیج لگانے کے لیے فارنگیٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں اچھا ان کی تو کارگردگی دیکھیں دیکھیں سیکنڈ انڈ کمانڈ جب تک نہیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ نہ کرے آپ کی ہر جگہ یہ تربیت ہوتی ہے کہ نائب کپتان کیوں بنایا جاتا ہے آپ کے سندھ اولمپک میں سیکنڈ انڈ کمانڈ کسی کو ہونا چاہیے پاکستان اولمپک میں سیکنڈ انڈ کمانڈ ہونا چاہیے اور ایسا ہے نہیں جب تک سیکنڈ انڈ کمانڈ نہیں ہوگا آپ نہیں چلا سکتے چیزوں کو بھئی احمد علی راجبود ساری زندگی رہتی دنیا تک تو نہیں رہنے یہ نا کبھی تو نہ کہ جانا ہے پھر کون چلائے گا تو اس سے پہلے ہی آپ یہ کریں بروقت جو ہے وہ قائم کریں قلوے صاحب پرگرام میں ٹائم کمیں گفتو کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے جس قسم کے ڈسکیشن ہمارے پاس چل رہی ہے قلوے محمد آپ کا بہت بہت شکریہ سندھ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ غلام یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ محمد کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی